خدا کی قسم آپ دیکھ لینا پچھلے سال سے زیادہ کا اگر اس دفعہ جشن نہ ہوگا تو پھر کہنا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ آخراتو خیر اللہ کا من اللہ ورفانہ اللہ کا زیادہ لیکن میرے ہم سب کے لئے بالخصوص نوجوانوں کے لئے یہ پھر ایس دفعہ حضور نا بات کر کے نا جسنا بندہ کسی سے پیار کرتا وہ بندہ کہنے پواڑے آستے چلو انہیں جائے بھی کرانگے پواڑے آستے جائے بھی کرانگے تو حضور نا باتاں کر کے کہنا یا رسول اللہ آپ آپ آئے آپ آئے اے دی خوشی دے اندر اہندہ تو فڑی نماز کو زال نہیں آئے گی اے بھی ملا دے اے بھی ملا دی خوشی یا رسول اللہ رضا نا قرآن پاک دے دلاغت کرانگے اور واصف علی واصف نے لکھا اس نے کہا یہ بھی ملا دی یا حضور کے نام پر کسی کو معاف کر دینا جتنا مرضی کسی کے ساتھ دل کے اندر بغز ہو اصد ہو کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے آئے اس طرح کا آپ ملاد منعا کے دیکھو میں بھی یہ نیت کرتا ہوں اپنے گار کے اندر ملاد کی محفل کو سجاؤں گا آپ بھی سارے نیت کرو کہ آپ سجاؤں سارے نیت کرتے ہیں؟ سارے بالکل پانچ بندے ہوں تین بندے ہوں چار ہوں دو ہوں بغداد کے اندر آپ کو پتا ہے جب خلیفہ نے اعلان کروایا اس نے کہا جی پروگرام ہوگا تو انویٹیشن جو ہے نا وہ مخصوص لوگوں کو پنچا دیا جائے تو غریب فیملی کو پتا چلا وہ ایک بی بی تھی اس کی بیٹی تھی اس نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں وہ نہا کے غسل کر رکے تو دونوں ماں اور بیٹی گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کارڈ وہ پریویٹ محفلی ہوتی ہیں نا ان کے لئے وہ کارڈ ایشو کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کارڈ تے کوئی نہیں لیکن عشق بڑھا ہے کارڈ کوئی نہیں عشق بڑھا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن عشق بڑھا ہے جی کارڈ ہوئے گا داخلہ ملنے وہ واپس آگئے تو بیٹی بیٹی تھی اس نے کہا ماں دیکھو غریبی ہے انہوں نے جانی نہیں دیا تو ماں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ محل دے ہوتے ہی زور کرم کرن ہوتے ذکر ہوئے نہ ساڑے کچھے مکان تے بھی کرم ہو سکتا انہوں نے کہا ماں نہا کوئی تلاوت کرنے اللہ نہا کوئی نات نہا کوئی بیان کرنے اللہ تو ماں نے کہا انہوں نے کہا جو تجھے آتا ہے ضرور کی شان میں تم سنانا جو مجھے آتا ہے میں سناؤں گی اب وہ دل تھا نا وہ اخلاص تھا وہ رات کو جب بیٹھتے ہیں ماں جب تاجد کا وقت ہوتا ہے بیٹی کہتے ہیں جب پانی لے کے آ تو میں نے درہا وضو کر بیٹی باہر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی ہے وہ کہتے ہیں ماں دیکھو تو سوئی کوئی بڑی چمکدار دڑی والے باہر آئے ہوئے ہیں ماں نے جب دیکھا تو وہ دیوانی تھی یہ جو بی بی ہیں پرانی ان کو پتہ گیر وی کیا ہے اب یہ نئی جو نسل ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں کہ گیر وی کیا ہے یقین جانے جب گیر وی کا دن ہوتا تھا ہم چھوٹے تھے ماری ماں یارہ روپے کی ٹافیاں دیکھتے جاؤ بند ہو جا کے اب تو حضرت والا ان وندیاں بھی شرمان دیئے ایک دے ہوں دے نا کسے کو لیندیاں ان وندیاں بھی شرمان دیئے ٹافیاں وند آنگے گار جا کے چاول دیں گے کیونکہ اب یہ مارڈرن ڈور آ چکا نا وہ ماں باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھے مکان کے اندر غوثے آزم کچھے مکان میں غوثے آزم تو انہوں نے کہا یہ کس طرح آنا ہوا مجھے تو انہوں نے آنے نہیں دیا آگا چھے مکان کی وجہ سے آپ تشریف لے کے آئے ہیں کہہ لگے بی بی تیرا سجانہ اتنا قبول ہوا ہے میں ایسے نہیں آیا آج محمد مصطفیٰ تیرے گار میں تشریف لائے ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو نہیں پت مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مرحبا ٹھیک ہے تو سب نے اپنے گار میں محفلیں سجاؤ انشاءاللہ برکتی ہوں گی محفلیں بانٹ ہو پیار بانٹ ہو یہی ملاد ہے مجھے بابا جی کا جملہ بڑا کمال درجے کا لگتا ہے بابا جی کہندے نے یار ساڑھی ساری دنیا دے ہوتے ایس وجہ دے نالی فضیلت کافی ہے ہمارے دلوں میں زور کا پیار ہے اپنی شخصیت سے بتاؤ کہ ہم زور کے نوکر ہیں ہم اب گے ہوئے تھے نا عمرے کے لیے یقین جانو کسی نے کہا ہے نا ساڑھ آسمان ادھر کار کے ادھر کار دو اسی کیتا ہے کسی نے کہا ہے موبیل چارج کار دو ہے انہوں پاور بینک چارج کار کے دیتا ہے کسی نے آکھا ہے پتر ہے نمبر میں لائیں میں پیکج نہیں لوایا تھا انہوں اوری گال کر آئیے ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے بند ہو تاکہ اس کو بھی پتا لگے ہے کہ یار مدینہ پاک آیا تھا میں کہتا ہوں زور کی اتنی شفقتیں ہیں اتنی شفقتیں ہیں میں اپنے جذبات آپ کو بتاؤں ہیں اپنے جذبات اللہ کی قسم خیال بھی آیا نا کسی چیز کا تو میرے آقا نے عطا فرما دیا ہے تو بھئی جن کی وجہ سے اتنا کرم اور اتنا کچھ ملا ہے تو پھر پوچھنا کسے کو نہیں ہے میرے تو جذبات یہ ہیں دل وے چانجی گڑ وے چانجی سوڑا محمد آ جائے میں اپنا سارا کار وے چانجی سوڑا محمد آ جائے بلکل کسی سے نہیں پوچھنا آجڑ نہیں کرتا بھائی اس کو وہ مبارک آپ گاج واج کے مناؤ ہے تاکہ پتا چلے کل بھی حضور کے تھے آج بھی مصطفیٰ کے ہیں